بیوی بائی جو ڈرامی کی آنے والی اپسورٹس میں آپ دیکھیں گے واسف فرد سے کہتا ہے تم ازرہ بابی کو کبھی بھی نہیں سمجھ پاؤ گی وہ تو اس گھر کا پٹوارہ کرنا چاہتی ہیں ہر قیمت پر لیکن تم ان کی باتوں میں ہرگز ماتانا وہ کسی صورت پر سارا ملبت تم پر ڈالنا چاہتی ہیں میری بات سمجھ رہی ہونا فرد یہ ازرہ بابی نے کیا غلط کہا ہے صحیح تو کہہ رہی ہیں اس گھر میں تو اچھے بھلے انسان کا موڈ حراب ہو جاتا ہے اگر وہ اس گھر کے بٹوارے کی بات کر رہی ہیں تو اس میں کیا غلط ہے فرد تم یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہو کہ امی جان کبھی بھی نہیں چاہ سکتی کہ ہم چاروں بھائی الگ ہو جائیں وہ تو ہمیں ایک ساتھ جوڑے رکھنے کی بات کرتی ہیں اگر تم نے امی جان کے سامنے یہ بات کر دینا تو انہیں یہی لگے گا کہ تم چاہتی ہو کہ اس گھر کا بٹوارہ ہو جائے تمہیں کوئی ضرورت نہیں امی کے سامنے یہ بات کرنے کی ایدھر ازرا کی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہیں تم نے تو کہا تھا کہ جمال کو بہت جل اس گھر کا حصہ لینے کے لئے رضاوان کرا لوگی لیکن مجھے تو کچھ ایسا نظر نہیں آرہا آپ پس دیکھتی جائیں کہ آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے میں نے تو اچھی طرح سے فرد کے بھی کان بار دیا ہیں کہ اگر وہ اس گھر میں رہی تو کبھی بھی اسے سکون نصیب نہیں ہوگا بہتری اسی میں ہے کہ وہ واسف کو لے کر اس گھر کا الگ حصہ مانگنے کی کوشش کرے اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ فرد میری باتوں پر یقین کر رہی ہے اگر فرد نے امی کے سامنے یہ بات کر دی تو آپ دیکھتی جانا کس طرح جمال بھی اس گھر کے بٹوارے کی بات کرتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کس گھر کا بٹوارہ ہو کر رہے گا میں اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہوں